موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتین و حضرات سورہ بکرہ کی تمہید زیر در سے ہم آیت 26 سے مطالع کی پدا کریں گے اس سے پیچھے یہ بات بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک و کار بندوں کے لیے جنت میں یہ احتمام کریں گے کہ جو چیز بھی انہیں دی جائے گی جب وہی چیز دوسری مرتبہ دی جائے گی یا تیسری مرتبہ دی جائے گی تو وہ نئے ذائقے نئے حسن اور نئی لذت کے ساتھ ملے گی یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے لیکن اس کی حقیقت کیا ہوگی یہ جو فرمایا کہ جنت میں نہریں بہ رہی ہوں گی اس کا حقیقی مستاق کیا ہے یہ یہاں ہمارے لیے سمجھنا ممکن نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انسان یا تو کسی چیز کو اپنے حواس کی گرفت میں لے رہتے ہیں یا اس کا تصور قائم کرتے ہیں اسی صورت میں اسے کوئی نام دیتے ہیں اور پھر لفظ مجھوٹ میں آتا ہے جب کسی چیز کو نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے نہ سونگا ہے وہ کبھی حواس کی گرفت میں نہیں آئی اس کے تصورات بھی ہماری زبان کے لیے اجنبی ہیں وہ پھر تمثیلی کا طریقہ رہ جاتا ہے جس سے اس کو بیان کیا جائیں تو اس لحاظ سے اس سے پیچھے جنت کی تمثیل بیان ہوئی ہے اسی سے میں نے مضبون کو آگے مربوط کر دیا ہے چنانچہ دیکھئے قوسین میں لکھا ہے یہ جنت کی تمثیل ہے یعنی پیچھے جو بات بیان ہوئی وہ ایک تمثیل ہے اور کس چیز کی تمثیل ہے جنت کی تمثیل ہے اسی سے اللہ تعالیٰ نے ایک مناسب موقع تمبیح کی ہے چنانچہ اشارت فرمایا ان اللہ لا يستحیئن یدرب مثلما بہوزتم فما فوقہا اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھے یا اس سے بھی حکیر کسی چیز کی تمثیل بیان کرے پیچھے ایک تمثیل بیان کی اسی سے مضمون اٹھا کے ایک مناسب موقع تمبیح کر دی چنانچہ میں نے اس پر لکھا ہے یہاں سے آگے آیت ستائیس تک یہ ایک مناسب موقع تمبیح ہے یعنی ایسا موقع کلام میں تعدہ ہو گیا کہ اس کی مناسبت سے کسی چیز کی طرف توجہ دلائی جا سکتی ہے یہاں سے آگے آیت ستائیس تک یہ ایک مناسب موقع تمبیح ہے جو سلسلہ کلام کے بیچ میں جملہ موترزہ کے طور پر آگئی ہے یعنی ایک جملہ موترزہ ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک پورا پیرا یا ایک پورا سلسلہ کلام اسی طریقے سے آجاتا ہے تو تمثیل کے طور پر یہاں جملے کا لفظ استعمال کیا ہے جو سلسلہ کلام میں جملہ موترزہ کے طور پر آگئی ہے یسرب اور اس کے نواح کے مشکین کو اس میں متنبع کیا گیا ہے کہ یہود کی پیروی میں وہ تمثیلات کے بارے میں بےہودہ حجت ترازی کا مزاق اپنے اندر پر ورشنہ کریں اس سے پیچھے جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ چونکہ تمثیل کے اسلوب میں ہیں اور یہود کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں یہ بتایا ہے کہ ابتغائے فتنہ یعنی فتنے کو تلاش کرنے کا جو ذوق بعض طبیعتوں میں ہوتا ہے اس کے لحاظ سے انہوں نے متشابہ امور کو اپنے زیغ و زلال سبب بنا لیا اسی طرح کی صورتحال کب و بیش نصارہ کے ہاں پیش آئی یہ دونوں فرقے ہم سے پہلے کے مسلمانوں کے فرقے ہیں تو اس لحاظ سے قرآن مجید نے یہاں یسرب کے مشرقین کو خطاب کیا ہے یہ خطاب پیچھے سے شروع ہو چکا ہے توجہ دلائی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس خدا کی ایک نعمت آئی ہے تم اللہ کے پیغمبر کو لے آئے ہو وہ تمہاری بستی میں موجود ہیں تمہارے سامنے وہ اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں اس کو سمجھنا اس کی محکمات پر توجہ رکھنا اس کے حقائق کو سامنے لانا یہ تمہارا حدف اور تمہارا مقصود ہونا چاہیے اس سے ہٹ کر اگر یہود کی پیروی میں اس طرح کی تمثیلوں سے مضمون پیدا کرنے اور حجت ترازی کے نئے نئے انداز اختیار کرنے کو اپنا مزاک بنا لوگے اس کا ذوق اپنے اندر پیدا کر لوگے تو یہ چیز تمہاری بربادی کا باعث بن جائے گی چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہ ان کے لیے حق سے محرومی کا باعث بن جائے گا اس چیز کو سامنے رکھ کر یسرب کے مشرقین کو توجہ دنائیے یسرب اور اس کے نواہ کے مشرقین جو یہاں پر ارتفاق کے ساتھ مخاطب ہوئے ہیں یعنی اصل میں تو سورہ یہودی کو مخاطب کرے گی بنی اسرائیل کے لیے خطاب اس تمہید کے بعد شروع ہو جائے گا لیکن تمہید میں تھوڑی دیر کے لیے رخ پلٹ کر جس طرح یسرب کے مشرقین کو بھی خطاب کر لیا ہے اور یہ اسی خطاب میں ایک جملہ مطرزہ ہے چنانچہ فرمایا کہ یہ جنت کی تمثیل ہے اور اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کسی حقیقت کی وضاحت کے لیے جائے رہے کہ یہ الفاظ اظہار مددہ کے لیے ضروری ہیں ان کا میں نے اضافہ کر دیا ہے کسی حقیقت کی وضاحت کے لیے وہ مچھر یا اس سے بھی حقیر کسی چیز کی تمثیل بیان کرے اس پر بھی البیان کا ایک نوٹ ہے اصل میں یذرب مسلم ما بعوزتم فما فو کہا کے الفاظ آئے یعنی یہ آیت کے الفاظ ہیں ان میں مثلاً مفہول اور بعوزتن اس سے بدل واقع ہوا ہے اس جملے کی تعلیف کیونکہ ذرا نادر ہے تو اس وجہ سے عربیت کا ذوق رکھنے والوں کو توجہ دلائی ہے کہ اس تعلیف کی نویت کیا ہے مثلاً مفہول اور بعوزتن اس سے بدل واقع ہوا ہے مدہ یہ ہے کہ جنت اور اس کی نعمتوں کا جو ذکر اپور ہوا ہے وہ تمثیلی کے اسلوب میں ہے یعنی کیا چیز بیان کرنا پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ پیچھے جنت کا ذکر ہوا ہے اس میں تمثیل ہی کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے بارے میں جو بات بھی اس دنیا میں سمجھائی جا سکتی ہے تمثیل کے اسلوب ہی میں سمجھائی جا سکتی ہے تمثیل کے اسلوب میں یعنی اس دنیا کی چیزوں سے مثال دے کر اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں ہے لہٰذا تمہاری نگاہ بھی اصل حقیقت پر رہنی چاہیے اب دو رویہ ہوں گے ایک رویہ یہ ہے کہ اس میں جو اصل حقیقت بتانا پیش نظر ہے آدمی اس کو سمجھنے اخص کرنے اور اس کو اپنی زندگی کا لاعامل بنانے کی کوشش کرے اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ وہ تمثیل میں اپنے ذہن کو غلطان کر کے بیٹھ جائے یہ دو رویہ ہو سکتے ہیں لہٰذا تمہاری نگاہ بھی اصل حقیقت پر رہنی چاہیے تمثیل کے طور پر جن باغوں اور نہروں کا ذکر ہوا ہے ان میں علج کر نہیں رہ جانی چاہیے یعنی جیسی ہوگی جیسی دنیا میں ہے ایک تصور دلایا گیا ہے خدا کی جنت کیا ہوگی کیسے ہوگی ہم اس کی حقیقت کو یہاں نہیں سمجھ سکتے ہاں البتہ ہم نہروں سے اور ہم دریاؤں سے اور ہم باغوں سے اور ہم پھولوں سے اور ہم پھلوں سے جس طرح کا حض اٹھاتے ہیں اور جس نوعیت کی یہاں چیزیں ہیں بہرحال وہ اس سے ملتی جلتی کوئی صورتحال ہوگی اللہ جب کسی حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہے تو مکھی اور مچھر جیسی حقیق چیزوں کو بھی مثال میں پیش کر دیتا ہے علم و ہدایت کے جویہ اس کی قدر کرتے ہیں وہ اس کا مذاق نہیں بڑھاتے ہیں یہ چیز ہے جس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ نگاہ اس پر رکھو کہ جس کائنات کے پروردگار نے یہ دنیا اتنی خوبصورت بنا دی ہے اس میں جن جن جگہوں پر اس نے اس خوبصورتی کو نمائع کیا ہے انسان دنگ رہ جاتا ہے یعنی وہ سوائے اس کے کچھ اپنے لئے چارہ نہیں پاتا کہ بے اختیار پکار اٹھے کے سبحان اللہ سبزے کو دیکھئے دریاؤں کے تلاتم کو دیکھئے خوبصورت ساحلوں کو دیکھئے اس میں چلتی ہوئی ہواوں کو دیکھئے پھنوں پھولوں کو دیکھئے یعنی یہ معلوم ہوتا ہے جمالیات کے مختلف مظاہر ہیں جن کو ادھر ادھر بکھیر بیا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے ایک صورت یہ ہے کہ اس کو ہم سمجھیں اور اس کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس پروردگار نے یہ خوبصورتی یہ جمال یہ خسن یہ ندرت اور یہ جدت پیدا کر دی ہے جس نے مخلوقات میں اتنا تنوہ رکھا ہے یہاں جس نے اتنا خوبصورتی کا اور جمال کا کہتا ہے وہ کیا چیز ہوگی دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی اسی طرح کی مماثلتوں میں انہیں کر رہ جائے اور اس چیز کا ملاک اڑھانا شروع کر دے تو قرآن مجید نے یہاں یہ توجہ دلائی کہ جنت کو بھی ایک تمثیل انہیں سمجھایا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی حقیقت کو بازے کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس سے نہیں شرماتے کہ مچھر کی تمثیل سے یا مکھی کی تمثیل سے بات سمجھا دیں یہ سب ان کی مخلوقات ہیں تمثیل میں اصل چیز یہ نہیں ہوتی کہ مچھر کی تمثیل ہے یا مکھی کی تمثیل ہے اس میں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ کیا مدبت پیش نظر ہے کیا بات بتانا پیش نظر ہے لوگوں کو کس چیز کی طرف توجہ دلانی چاہیے قرآن مجید میں اس نوعیت کی تمثیلیں بھی آگے بیان ہوئیں تو علم و ہدایت کے جویہ اس کی قدر کرتے ہیں وہ اس کا ملاق نہیں اُناتے اس کے بعد ارشاد ہوا فَعَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ پھر جو ماننے والے ہیں یعنی اللہ تو مثال بیان کر دیتا ہے پھر جو ماننے والے ہیں وہ جانتے ہیں اَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ کہ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وہ کہتے ہیں وَيَكُولُونَ مَا ذَا عَرَادَ اللَّهُ بِحَادَ مَسَلَا اللہ نے اس مثال سے کیا چاہا ہے کیا چیز پیش نظر تھی يُدِلُّ بِهِ كَسِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَسِيرًا اللہ بہتوں کو اس سے گمراہ کرتا اور بہتوں کو راہ دکھاتا ہے وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور وہ اس سے گمراہ تو ایسے سرکشوئی کو کرتا ہے جو اللہ کے عہد کو اس کے باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں اَلَّذِينَ يَنْكُدُونَ أَحْدَ اللَّهِ مِنْ بَادِ مِیسَا كَي وَيَكْتَوُنَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِئًا يُوسَلَ اور اللہ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور اس طرح زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تو اب اس پہ دیکھئے کہ یہ ارشاد ہوا کہ جب اللہ اس طرح کی کوئی مثال دیتا ہے تو وہ لوگ جو ماننے والے ہیں یعنی جو حقیقت کو سمجھ چکے ہیں جنہوں نے یہ چیز جان لی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے کن چیزوں کی وضاحت کرتا ہے انہوں نے پہلے دلائل کی بنیاد پر یہ مان لیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یہ مان لیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر پر آئی ہے یہ مان لیا کہ ہمارے سامنے یہ ہماری ہدایت کے لیے پیش کی جا رہی ہے تو ان کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ان چیزوں کی حقیقت پر اپنی نگاہ رکھتے ہیں چنانچہ اس کو بیان کیا ہے کہ ان کے سامنے جب اس طرح کی کوئی تمثیل آتی ہے تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے اور وہ جو نماننے والے جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے یہ انہی لوگوں کا ذکر ہے جن کے بارے میں پیچھے کہا کہ بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے ان کے لیے برابر ہیں انہیں آپ خبردار کریں یا نہ کریں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو جو نہیں ماننے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کیا چاہا اصل میں یہاں مَعْذَ عَرَادَ اللَّهُ بِحَاذَ مَسْلَہِ کے الفاظ ہیں ان پر میں لکھا ہے کہ ان میں مثلا اس میں اشارہ سے حال ہے یہ تو اس کی نحوی تعلیم ہے لیکن مُدَّا کیا ہے مُدَّا یہ ہے یعنی یہ کس طرح کی مثال ہے کیا خدا کو تمثیل کے لیے مکھی اور مچھری مجسر ہوئے ہیں یہ وہ بات ہے یعنی وہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی اللہ کا کلام آسمان سے آیا ہے آنسو افلاق سے نازل ہوا ہے خدا کے پیغمبر پر اتارا گیا ہے اور دیکھئے اس میں مچھر کی مثال اس میں مکھی کی مثال یہ مزاق اڑانے کا ایک انداز وہ اختیار کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ عدب میں جب کوئی تمثیل بیان کی جاتی ہے تو اس میں مقصود کیا ہوتا ہے اب قرآن مجید نے ایک مقام کے اوپر بتوں کی بیبسی کو بیان کرتے ہو یہ کہایا نا کہ اگر ان کی ناک پر مکھی بھی آ کے بیٹھ جائے تو وہ اس کو اڑا نہیں سکتے اور بدقسمت ہو تم لوگ کہ ان پتھروں کی پوجا کرتے ہو تو یہ تمثیل جس حقیقت کو بیان کرتی ہے وہ تو بڑی گر معمولی حقیقت ہے لیکن بدقسمت ہوگا وہ شخص کے جو اس تمثیل کے الفاظ میں علش کر رہا جائے تو یہ توجہ دلائی کہ یہ جب دیکھتے ہیں یعنی نا ماننے والے تو کہتے ہیں کہ یہ کس طرح کی مثال ہے کیا خدا کو تمثیل کے لیے مکھی اور بچھری مجسر ہوئے ہیں اس کو ادا کیا ہے قرآن مجید نے کہ مَعَذَا عَرَادَ اللَّهُ بِحَاذَا مَسَلَا اور اب فرمایا ہے کہ یہ دیکھئے اللہ تعالیٰ کا جو ہدایت اور گمراہی کا قانون ہے وہ کیا ہے اس کی طرف اشارہ کیا فرمایا کہ یہ وہ صورتحال ہوتی ہے کہ جس میں اللہ بہتوں کو اس سے گمراہ کرتا اور بہتوں کو راہ دکھاتا ہے یعنی ایک ہی بات ہے ہم نے اس سے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے پتھر کے معبودوں کی بے بسی اور بے وقت ہی واضح کر دی ہے یعنی یہ خوبصورت تمثیل میں یہ بتا دیا ہے کہ جو اپنی ناک سے مچھر بھی نہیں اڑا سکتے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے ان کو معبود بناو گے ان کو خدا بنا کے پوجھو گے تو جو حقیقت ان میں بیان ہوئی تھی ماننے والے اس پر نگاہ رکھیں گے اور نہ ماننے والے اس تمثیل کے الفاظ میں علج کر رہا جائیں گے چنانچہ اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ اسی سے یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہدایت کن کو ملتی ہے اور اللہ کے ہاں کون گمراہ کر دیے جاتے ہیں تو یہ فرمایا کہ اللہ اسی طرح سے یعنی اس طرح کی کوئی مثال بات بیان کر کے متشابہات کا طریقہ اختیار کر کے کوئی ایسی بات کہہ کر کے جس کے دو پہلو ہوں لوگوں کو انتہان میں ڈال دیتا ہے اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک غلط رویہ اختیار کر کے اپنے لئے گمراہی خرید لیتے ہیں جب انسان کسی چیز کو صحیح ذاویہ سے دیکھنے سے انکار کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ وقت کے لئے اسے محنت دیتے ہیں اس کے بعد پھر ان کا قانون حرکت میں آ جاتا ہے اور اس آدمی کے لئے بتدریج ہدایت پانے کے دروازے بند ہونا شروع جاتے ہیں اس کے بالکل برخلاق اگر کوئی آدمی صحیح روخ اختیار کرے صحیح ذاویہ سے چیزوں کو دیکھے بات کو صحیح جگہ سے سمجھنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے دل پر سکینت نازل کرتے ہیں اور بتدریج اس کے سامنے حقائق کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ رہنوائی فرماتے ہیں اور اس کے حواس جو کچھ اس کو دکھاتے ہیں ان سے بھی وہ صحیح نتائج نکالتا ہے اور پھر جن چیزوں کا استمباد کرتا ہے وہ بھی بالکل صحیح طریقے سے سامنے آتی ہیں تو یہ چیز اس وقت انسان کو حاصل ہوتی ہے جب وہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی قدر کرتا ہے اس کو ایک قانون کے طور پر بیان کیا کہ اگر یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ قرآن جو یہ کہتا ہے کہ اللہ گمراہ بھی کرتا ہے اور اللہ ہدایت بھی دیتا ہے تو وہ کیسے گمراہ کرتا ہے اور کیسے ہدایت دیتا ہے یعنی وہ ایک ایسی بات سامنے رکھ دیتا ہے جس کا ایک پہلو وہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی صحیح رویہ اختیار کرے تو بہت بڑی حقیقت کو اس سے پا لے گا اور اگر غلط رویہ اختیار کرے تو اسی ایک بات سے اپنے لیے گمراہی کا سامان کر لے گا اس کو یہاں بھی بیان کیا کہ مکھی اور مچھر کی تمثیل بیان کر بھی کچھ لوگوں نے اس کے اندر کی حقیقت پر توجہ کی اور ایک محکم بات تک پہنچ گئے اور کچھ نے اس کے الفاظ کو علجنے کا سبب بنایا اور اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا تو اللہ اس طرح گمراہ کرتا ہے اور اللہ اس طرح ہدایت دیتا ہے اور فرمایا کہ یہ خیال نہ کرو کہ یہ کوئی علل ٹپ معاملہ ہوتا ہے آگے اس کی وضاحت کی وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور حقیقت یہ ہے یعنی یہ جملے کی جو ساخت ہے اس سے میں نے اس کو نکال دیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے کن کو گمراہ کرتا ہے ان کو گمراہ کرتا ہے جو اس طرح کے سرکش ہوتے ہیں یعنی وہ اس طرح کے سرکشوں ہی کو گمراہ کرتا ہے ایسے نہیں ہے کہ انسان ہدایت کا سچا طالب ہو اور وہ اس کو گمراہ کرتے ہیں اس روشنی میں جو قرآن مجید نے یہاں پر خود واضح کر دیا ہے جن جن جگہوں پر اس نویت کی آیات آتی ہیں کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اللہ گمراہ کرتا ہے ان کو سمجھ گئے وہ اللہ کے قانون کا بیان ہوتا ہے وہ ایک سنتِ الٰہی کا بیان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور زلالت کے معاملے میں مقرر کر رکھی ہے میں نے اپنی کتاب میزان میں جہاں سننِ الٰہی کا باب لکھا ہے وہاں ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں متکلمین کو کیا غلطی لگی ہے یہاں قرآن نے خود تنبو کر کے بتا دیا کہ خدا کے قانون کا بیان ہے خدا کن کو گمراہ کرتا ہے اس طرح کے سرکشوں کو گمراہ کرتا ہے سیدھی بات کو سننے کے بجائے جو اس کے اندر سے ترہ ترہ کے مضمون پیدا کرتے ہیں مین میک نکالتے ہیں مشغافیاں کرتے ہیں لفظوں میں عرص کر رہا جاتے ہیں جو بات کہی جا رہی ہے وہ ہر سلیم الفطرت انسان کی سمجھ میں آتی ہے لیکن ایک انہی کی سمجھ میں نہیں آتی یہ اس طرح کے لوگ ہیں جن کو جب اللہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ سرکشی پر اترے ہوئے ہیں ان کو غلطی نہیں لگی ہوئی یا اپنے آپ کو خود غلطی میں ڈالنے پر اسرار کر رہے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے یہ دنیا میں خدا کی طرف سے دی جانے والی سزا ہوتی ہے یعنی ایک وقت تک محلت بار بار کی توجہ بار بار کی تنبیح جب انسان نہیں سملتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی راستے کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو ایسے سرکشوں ہی کو کرتا ہے یہ جو ارشاد فرمایا کہ گمراہ تو ایسے سرکشوں ہی کو کرتا ہے تو ایسے سے کیا مراد ہے اس میں علف لام ہے جس کا ترجمہ میں نے اس طریقے سے کیا ہے وَمَا يُدِلُّو بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ اور آگے کچھ صفات بیان ہوئی ہیں جو اگلی اٹھا رہی ہیں کہ یہ کن کا ذکر ہے چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہ اشارہ ہے یہود کی طرف یعنی وہی چونکہ اس طرح کی باتیں الکا بھی کر رہے تھے وہی اس طرح کی باتیں پہلے تورات اور انجیل اور زبور سے نکال کر اپنے لئے گمراہی کا احتمام کر بیٹھے اور وہی اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی اپنا پرانا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے چنانچہ یہ اشارہ ہے یہود کی طرف اس سے آگے ان کے وہ جرائم بیان ہوئے ہیں جن کے باعث وہ توفیقِ ہدایت سے محروم ہوئے ہیں یعنی ایک گروہ کی یہ ایک جماعت کی ایک فرقے کی مثال دے دی ہے کہ یہ ایک مسلمان گروہ تھا ایک مسلمان فرقہ تھا اس کی طرف خدا کے پیغمبر آئے تھے اس کی طرف اسلام کی ہدایت آئی تھی یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں لیکن یہ دیکھو کہ انہوں نے اپنے ساتھ اس رویہ کی وجہ سے کیا کر ڈالا ان کی مثال دے کے یسرک کے مشرقین کو سمجھایا ہے یعنی ماضی کے لحاظ سے بھی نہایت موثر مثال ہے اور اس وقت بھی یہودی اس طرح کی حجت ترازیوں کے پیچھے تھے اس وجہ سے گویا پردہ اٹھا دیا ہے لیکن نام نہیں لیا یعنی ایسی صفات بیان کی ہیں جو انگلی اٹھا کے اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ کس گروہ کا ذکر ہے تو ارشاد فرمایا کہ ایسے سرکشوں ہی کو کرتا ہے سرکش کے لیے جو لفظ اصل میں استعمال ہوا ہے وہ فاسق ہے چنانچہ اس پر البیان کا نوٹ ہے اصل میں لفظ فاسق استعمال ہوا ہے قرآن مجید کی اسطلاح میں اس کے معنی معروف سے منکر اور اطاعت سے نافرمانی کی طرف نکل جانے کے ہیں یعنی دنیا کے اندر جانی پہچانی بھلائیاں ہیں اللہ تعالی نے ان کا شعور انسان کی فطرت میں وضیعت کیا ہے قرآن اپنی اسطلاح میں ان کو معروف کہتا ہے جب آدمی معروف کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کی ساری دلچسپی منکرات سے ہوتی ہے اور جب وہ اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کے دائیات کے بجائے اپنے آپ کو نافرمانی کے راستے پر لے کے نکل جاتا ہے تو اس کے لیے جو ایک لفظ قرآن مجید استعمال کرتا ہے وہ لفظ فاسق ہے تو ارشاد فرمایا کہ ایسے سرکشوئی کو گمراہ کرتا ہے اب آگے کی صفات دیکھئے جس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کن کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کے عہد کو اس کے باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں یہ اگر قرآن مجید کو پڑا ہے اور تدبر کے ساتھ پڑا ہے اور آگے سورہ بکرہ کو اور اس سے آگے کی صورتوں کو آپ پڑھیں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہود یہ عہد کس طرح باندھتے اور توڑتے رہے اس کی تفصیلات آگے سورہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ دیانے ہیں یعنی آگے سارا کا سارا بیانی یہ ہے کہ پروردگار نے جو میساک ان سے لیا تھا جو اہد ان سے لیا تھا اس کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا یہاں اس کو بیان کیا ہے الفاظ بھی وہی استعمال کیے ہیں جو آگے استعمال ہوں گے اور پھر فرمایا اور اللہ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں وہ کیا چیز ہے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ کیا چیز ہے جس کو کاٹتے ہیں میں نے لکھا ہے اس سے مراد رشتہ رحم اور رشتہ قرابت کا کاٹنا ہے یہ قرآن مجید کی خاص تعبیر ہے یعنی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نظم قائم کیا ہے اس میں یہ تو اصول کی بات ہے کہ سب آدم و حوہ کی اولاد ہیں اور اس لحاظ سے سب بہن بھائی ہیں لیکن پھر ان کے اندر کچھ رشتے وجود میں آتے ہیں یہ قرب تعلق سے وجود پذیر ہوتے ہیں یعنی مجھے ایک عورت نے جنا ہے یہ جو قریبی تعلق پیدا ہوا ہے یعنی اگرچہ اس سے پہلے بھی آدم و حوہ سے لے کر یہ عمل جاری رہا ہے لیکن جو قریبی تعلق پیدا ہوا ہے اس سے میرا اس کے ساتھ ماں اور بیٹے کا تعلق پیدا ہوتا ہے باپ اور بیٹے کا اسی طرح کا تعلق ہے رشتہ داروں اور عزیزوں کا اسی طرح کا تعلق ہے تو یہ جو رحم کا رشتہ ہے اس رحم کے رشتے سے ہم ایک تعلق اپنی فطرت میں محسوس کرتے ہیں اللہ تعالی نے بھی اس کو اہمیت دی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اس تعلق کو توڑنا نہیں چاہیے اس کے حقوق کو سمجھنا چاہیے یعنی ماں ہے تو ماں کی حیثیت سے باپ ہے تو باپ کی حیثیت سے بہن بائی ہیں تو بہن بائیوں کی حیثیت سے انسان کے اندر یہ دائیہ ہونا چاہیے کہ وہ بہت فراخدلی کے ساتھ اگر کوئی کسی دوسرے کی طرف سے زیادتی بھی ہوئی ہے تو اس کو نظر اندھاس کرنے والا بنے اور کبھی اس رشتے کا نہ توڑے ہمیشہ ان حقوق کو ادا کرنے والا بنے اگر جواب میں اچھا رویہ ملا ہے اور دوسروں نے بھی حقوق ادا کر دیئے ہیں اور آپ اچھے رہے تو یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ کسی حال میں بھی رشتہ رحم کو آدمی توڑنے کی طرف نہ بڑے تو فرمایا کہ جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اس سے مراد رشتہ رحم اور رشتہ قرابت کا کاٹنا ہے قرآن نے یہ اسلوب جہاں بھی اختیار کیا ہے موقع کلام کی دلالت سے واضح ہے کہ رشتہ رحم و قرابت کے لئے اختیار کیا ہے یعنی یہ قرآن کا خاص انداز ہے اس بات کو بیان کرنے کا اس میں جو ابحام ہے یعنی یہ نہیں کہا نا کہ رشتہ رحم کو کاٹتے ہیں یہ الفاظ اختیار کی ہیں اللہ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں تو ایک ابحام کا اسلوب اختیار کیا ہے اس میں جو ابحام ہے اس سے رشتہ رحم کی عظمت واضح ہوتی ہے گویا یہ ایسی معروف اور بدی حقیقت ہے کہ اس کا نام لیے بغیر ہی ہر شخص سمجھ لیتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جسے خدا نے کاٹنے کا نہیں بلکہ جوڑنے کا حکم دیا ہے کہ جوڑنے کی چیز کیا ہے یہ تعلقات یہ روابط یہ رشتے اصل میں یہ روابط اور رشتے ہیں جو زندگی کا حسن ہے انہی کے حقوق کو جب انسان ادا کرتا ہے تو اس سے زندگی میں راحت پیدا ہوتی ہے اسی سے انسان کو اعتماد حاصل ہوتا ہے اور مشکل میں تکلیف میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یہ دنیا بڑی مشکلات کی جگہ ہے اس میں بیماریاں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں جنگ و جدال کے بارکے ہوتے ہیں معلوم نہیں زندگی میں کیا نشے وہ فراز ہوں گے اس میں انسان جب نیکی خیر اور رشتوں کے عزت اور احترام پر کھڑا ہوتا ہے تو پھر وقت آنے پر خدا اس کے لیے بھی احترام کرتا ہے رشتے دار اچھا جواب نہیں بھی دیں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور اللہ دوسرے اسباق پیدا کر دے گا اس وجہ سے اگر کسی فرد نے یا گروہ نے یہ قطع رحمی کا طریقہ اختیار کیا ہے تو اس نے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے چنانچہ ہمارے دین میں قطع رحمی قبیرہ گناہوں میں سے ہے اور یہود کے ہاں چونکہ یہ معاملہ ہوا اس وجہ سے خاص طور پر اس جانب توجہ دلائی ہے اور اگر آپ غور کریں تو یہ معاملہ سب سے بڑھ کر انہوں نے بنی اسماعیل کے ساتھ کیا ہے اس کے بہت سے وہ پہلو ہیں جو آگے اس سورہ میں زیر بحث آئیں گے اللہ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں وَيُسْسِدُونَ فِي الَرْض اور اس طرح زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے اہد و پیمان توڑنے کے بعد یہ دوسرا قدم بھی اٹھا لیتے ہیں تو اس سے زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے اگر رشتے ٹوٹ گئے تعلقات کی قدر و قیمت ختم ہو گئی تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ یہ زمین جانوروں کا بٹ بن کے رہ جائے گی پھر یہاں صلاح فلاح عمل نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی یہ انسانیت کے رشتے کا احترام ہے جو اگر لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے تو کسی قانون اور کسی ریاست کی ضرورت نہیں رہتی یعنی جب ہم نے مان لیا کہ آدم و حبہ کی اولاد انسان ہیں اور اس رشتے سے ہم سب بہن بائی ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ اس کے بعد انسانیت کا رشتہ قائم ہوگا اس سے وہ سارے حقوق آپ سے آپ تیہ ہو جائیں گے یعنی اب ہم کسی کی جان کے خلاف کسی کے مال کے خلاف کسی کی عبرو کے خلاف کسی اقدام کا تصور بھی نہیں کرے اور جب پھر ایمان کا رشتہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا تو وہ بات پیدا ہونی چاہیے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہی و یدہی یعنی مسلمان تو وہ ہے جس کی ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے لوگوں کے لئے امن کا پیامبر بن کر زندگی بسر کی جائے یہ اللہ کا حکم ہے اور اگر یہ نہ ہو رشتے کاٹ دیے جائیں اہد توڑ دیے جائیں زندگی کے معاملات کو شیطان کے حوالے کر دیا جائیں تو نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ وہ نکلے گا جس کو یہاں بیان کیا یہ نتیجے کا بیان ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے اہد و پیمان توڑنے کے بعد جب یہ دوسرا قدم بھی اٹھا لیتے ہیں تو اس سے زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے اللہ سے اہد توڑ دیا یعنی جو خالق تھا منع میں حقیقی تھا اس سے معاملات ختم ہو گئے اور جب رشتوں کا احترام ختم ہو گیا تو اس دنیا کے اندر خدا نے جو تعلقات کی اخلاقیات قائم کی تھی وہ بھی برباد ہو کے رہ گئی اور دونوں چیزیں ختم ہو گئی تو پھر فساد پیدا ہوگا اور کوئی چیز نہیں ہوگی اس لیے کہ تمدن اور معاشرت میں صلاح و فلاح کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے تقویٰ اور رشتہ رحم کی حرمت ہی پر قائم دو ہی چیزیں ہیں جن پر اس دنیا کا امن قائم ہوتا ہے جس میں صلاح و فلاح پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں دنیا جنت بنتی ہے وہ یہ کہ ایک طرف لوگ خدا سے ڈرنے والے ہوں جنوت میں خلوت میں ہر جگہ اور دوسرے یہ کہ جو رشتے پیدا ہوتے ہیں ان کا ٹھیک ٹھیک حق ادا کرنے والے ہیں یہ دونوں چیزیں جب پیدا ہو جاتی ہیں تو دنیا کے اندر خدا کی رحمت آ جاتی ہے اور جب ان میں سے کوئی ایک چیز ٹوٹتی ہے تو آہستہ آہستہ پھر پوری انسانیت بربادی کے حوالے ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اگر دونوں ٹوٹ جائیں تو پھر فساد ہی فساد ہے پھر کسی اور چیز کی آپ توقع نہیں کر سکتے تو یہاں فرمایا کہ اولائق اہم الخاسرون یہی ہے جو نامراد ہے یعنی دنیا میں بھی نامراد آخرت میں بھی نامراد اس کو میں نے کھول دیا ہے اس کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ اس میں کیا چیز ہے جس کو بیان کرنا مقصود ہے اس سے ایک تصویر سامنے آتی ہے اس تصویر میں جب آپ آگے چل کر اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں تو بلکل ٹھیک یہود نوائیاں ہو جاتے ہیں اور یہ انہی کی طرف اشارہ کر کے یسرب کے مشرقین کو میں بار بار اس جانے توجہ دلارہا ہوں کہ جو صورت مکہ میں نازل ہوئی ہیں وہ آگے آئیں گی آگے پورے پورے باب آئیں گے جن میں مکیات کئی صورتوں کی شکل میں موجود ہیں ان میں ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر مشرقین عرب کو مخاطب کیا ہے بحثیت مجموعی بالخصوص قرآش کو مخاطب کیا ہے مکہ کے قرآش کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو لیکن یہاں جب خطاب کیا ہے تو خطاب میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ یہود سے مطلق نہیں ہو سکتی آگے یہود سے خطاب کرنا ہے وہاں یہود مخاطب ہونے والے ہیں ان پر اتمام حجت مقصود ہے مشرقین پر اتمام حجت ہو گیا ہے اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حجرت کی ہے لیکن یہاں بھی کچھ مشرقین موجود ہیں یہ آسو خضرج کے مشرقین ہیں اور یہ وہی مشرقین عرب ہیں انہی کا حصہ ہیں لہٰذا تھوڑی دیر کے لیے ان کو خطاب کر کے توجہ دلائی ہے کہ تمہارے پاس خدا کی بہت بڑی رحمت آئی ہے خدا کا پیغمبر تمہارے درمیان آگیا ہے اور یہ مدینہ یہ اب دنیا کی تاریخ میں غیر معمولی مقام حاصل کرنے والا ہے اس کے ذریعے سے خدا کی دینونت برپا ہوگی خدا کی حجت قائم ہوگی خدا کی آخری دعوت برپا ہوگی یہ اللہ کی کتاب پوری انسانیت کو دیا جائے گی بہت بلا شرف حاصل ہونے والا ہے اب کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود حجت ترازی کا مذاق تمہارے اندر پیدا کر دے تمثیلات سے اسی طرح کے فتنے پیدا کرنے کا مذاق پیدا کر دے جو فتنے انہوں نے خود پیدا کیے ہیں اگر تم اس طریقے سے ان کی سازش کا شکار ہو گئے تو بڑی نعمت سے محروم ہو جاؤ گے اس لیے متنبع ہو جاؤ کیونکہ اللہ تعالی جب کلام فرماتے ہیں تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آدمی چاہے تو حقیقت کی طرف رجوع کرے اور چاہے تو اس سے کوئی فتنہ پیدا کر لے اور بالخصوص جب امور متشابہات کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ چیز اور بھی نمائن ہو جاتی ہے اس لیے کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ اس طرح کی چیزوں سے تم اگر غلط مطلب نکالو گے تو خدا چھوڑ دے گا نہیں ایک وقت تک تو ضرور بہدت دے گا اور توجہ بھی دلائی جائے گی اور قرآن مجید بھی توجہ دلائے گا اور پیغمبر بھی توجہ دلائیں گے لیکن ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ جس کے بعد پھر اللہ تعالی گمراہی کے حوالے کر دیں گے تو اللہ تعالی کے ہدایت اور زلالت کے قانون کو اقتدامے واضح کر دیا ہے اور یہ یہاں واضح کر دیا ہے آگے پوری کی پوری سورہ میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالی نے یہود کے اوپر اس کا انتباق کر کے دکھا دیا ہے کہ یہ دیکھو کہ یہ لوگ ہیں کہ جب انہوں نے سرکشی اختیار کر لی جب اللہ کے عہد کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا جب رشتہ رحم تک کی عظمت ان کے ختم ہو گئی جب انہوں نے زمین میں فساد برپا کر دیا تو پھر اس کے بعد خدا نے ان کے لیے ہدایت کی را نہیں کھولی پیغمبر ان کے درمیان میں موجود ہے اس کے باوجود یہ توفیقِ ہدایت سے محروم رہے اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے یہ جنت کی تمثیل ہے اور اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کسی حقیقت کی وضاحت کے لیے وہ مچھر یا اس سے بھی حقیر کسی چیز کی تمثیل بیان کرے پھر جو ماننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے حقایع ہے اور جو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا چاہا اس طرح اللہ بہتوں کو اس سے گمراہ کرتا اور بہتوں کو راہ دکھاتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے گمراہ تو ایسے سرکشوئی کو کرتا ہے جو اللہ کے عہد کو اس کے باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور اس طرح زمین میں فساد برپا کرتے ہیں یہی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد ہے اقول و قولی حاضا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المومن موسیقی